نمازکار میں ہوں پریشان ہر شکروعہ آپ کو انتظار ہوتا ہے ایک نئی فلم کا اور اس بار کی نئی فلم ہے کہانی ٹو جس کے ندیشک ہیں سجائے گھوش اور کہانی ٹو فرنچائز یہ ہے دوہزار بارہ میرلیزوی فلم کہانی کی اسے بھی سجائے گھوش نے ڈریک کیا تھا جو لوگ سے سیکل سمجھ رہے ہیں انہیں میں بتا دوں کہ یہ کہانی کا سیکل نہیں ہے یہ ایک الگ کہانی ہے اور صرف برینڈ کہانی یعنی نام کا استعمال کیا گیا ہے اب سب سے بڑی مشکل میرے لئے یہ ہے کہانی ٹو کی کہانی کیسے بتائی جائے کیونکہ سسپنس فلم ہے اور سسپنس فلم کے بارے میں کچھ بھی بولا تو مزا کرکرا ہونے کا ڈر رہتا ہے پر چلیے جو کچھ آپ نے پرومو کو دیکھ کر سمجھا ہے جانا ہے میں وہی بتا لیتا ہوں درگا رانی سنگھ یعنی ردیا کی بیٹی کی جان خطرے میں ہے اور وہ ہر حال میں اس کی جان بچانا چاہتی ہے اور اس کی اس جنگ میں اسے سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سی مشکل ہوں گا تو یہ ہلکا سا میں نے آپ کو ایک فیلر دے دیا کیا ہے کہانی اور اب بات کرتے ہیں سیدھے خامی اور خوبیوں کی جن میں سب سے پہلے خامی تو پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اس فلم کی طلنا کہانی سے کرنے بیٹھ گئے تو شاید آپ کو اس کا سسپنس اتنا زبردست نہ لگے جتنا کہانی کا تھا دوسری بات جیسے جیسے فلم آگے بڑھتی ہے آپ کو پورو آبھاس ہونے لگتا ہے کہ آگے کیا ہوگا اور کون شدینتر میں شامل ہے جیسا کہانی میں نہیں تھا جو پہلی فلم تھی اس کے علاوہ کچھ سیکونس لمبی ہو جاتی ہیں مثلاً ارجن کا چیزنگ سین اور ایک دو سین ہے اس کے علاوہ ایک سین ایسا بھی ہے جہاں آپ ایک کردار کی آواز سن کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخص کون ہوگا تو میرے حساب سے یہ تھی فلم کی خامیہ جو کہ بہت زیادہ نہیں ہے اور اب بات خوبیوں کی تو کہانی ٹو کی سب سے بڑی خوبی ہے اس کا وش ہے دوسری خوبی اس کی کہانی اور تیسری سب سے بڑی خوبی اس کا سکرین پلے اور یہ ساری خوبیاں آپ کو بانگ کے رکھتی ہیں اور آپ پردے پر آنکھیں گڑھائے رہتے ہیں اس کے علاوہ تپن باسو کی سینمٹوگرافی فلم کا موڈ اور کول کتا کے اندھے کے پہلوں کو بخوبی درش آتی ہے یعنی بہترین سینمٹوگرافی ساتھی اچھا بیک گراؤنڈ سکور اس کے علاوہ عبینے کے معاملے میں ویدیا ایک بار پھر کسوٹی پر کھری اتری ویدیا کا اثردار عبینے اور ساتھی عبینے میں کمال کیا ہے ارجن رامپال نے ان کا ہے بےہد ہی صدا ہوا عبینے ان کے علاوہ مینی کے کردار میں نائشہ انسپیکٹر حلدر کے کردار میں کھراج اور ارجن کی پتنی کے کردار میں مانینی کا بھی سرانے ہیں اور اس کے علاوہ میں بات کروں گا امبا سانیال کی جو اس فلم میں دادی کا کردار نے بھاری ہیں تو جائیے یہ فلم دیکھئے کیونکہ اس فلم کو میں دے رہا ہوں ساڑھے تین سٹارز